بسم اللہ الرحمن الرحیم ساس سسر کو امی ابو کہنا بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں کیا یہ جائز ہے کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے جوئیریا صاحبہ کراچی سے جائز ہے بھائی ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کے امی تو ان کو بید بھی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے تو آپ کے میاں اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی 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 رہا یہ مسئلہ کہ اولاد اور بہو داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہیں یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباحلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو ابو کہے اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے اببا کو پاپا کہے اور آپ کو بتا ہے پاپا سے یاد آیا کہ ہمارے خاندان ہیں ان کے گھر میں بیکری کا سارا سمان ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں میرا یہ کلپ سنیں گے ان کے گھر میں پاپا پاپا تو بیکری کی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ان کے گھر میں اور بھی دو تین لقب اس طرح کے ہیں کہ وہ بیکری کا پورا آئٹم بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیکری کے تمام سمان موجود ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں وہ پھر ناراض ہو جائیں گے ہمارے اپنے رشدار ہیں قریبی خیر تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے وہ ہی لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی اپنے والدین کو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں اپنایت محسوس کرتے ہیں راہ یہ مسئلہ کہ بھئی اببہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اببہ کو اپنا اببہ بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں تو آپ نے پتا چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تخلیف ہوگی لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل اببہ کو ہی تُو نے فیرس سے نکال دیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ کون ہے تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے مدرین لوگ کا نام نہیں بتانا نہ ماں کا نصب تبدیل کر سکتے ہیں نہ باپ کا نصب تو پیار سے تو کسی کو بھی پکار سکتے ہیں ہم تو ایسے لوگوں بھی جانتے ہیں کہ اپنے اببہ کو کچھ اور کہتے ہیں اور چاچا کو اببہ کہتے ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں نا ان سے کچھ نہیں ہوتا غیر والد کی طرف نسبت کہ کنفیوزن پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے حقیقی ہے یا نہیں ہے تو یہ کنفیوزن آپ کو بھارال دور کرنی پڑے گی جب کوئی پوچھے کہ تمہارے حقیقی فادر کون ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا اس کی مثال ایسے جیسے آج کل لے پالک میں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے میں چونکہ بہت نکا پڑاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا نام ڈالا ہوتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے سورہ احضاب میں قرآن نے اس سے صاف طور پر منع کیا اور قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید ابن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ زید ابن حارسہ ہی کہلائیں گے ولدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فارم بغیرہ میں بس سیٹیفیکیٹ میں اور نکا نامے میں یہ بالکل غلط ہے بلکہ ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک عزت دی جاری ہے اس گھر میں